اسلام علیکم رمضان مبارک ہماری طرف سے آپ سب کو اور رمضان کی ایک سپیشل ریسپی ہے موموس اس کے لئے ہم لیں گے چکن کے ٹو پیسیز ٹھیک ہے ٹو لارڈ سائز ہم ریسپیس لیں گے چکن کا بونلیس ہونا چاہیے اور اس طرح سے ہم سلائسز کر لیں گے ٹھیک ہے آپ بلکل بھریکنا کچھے گا میڈیم اتنا رکھ کے آپ نے اس کے سلائسز کٹ کرنے ہیں چکن کے سلائسز کٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک سٹیپ اس کا کریں گے جس میں ہم نے اس کو گرینٹ کرنا ہے ہم جنگ لیں گے اور جنگ بے ہم سارے کے سارے چکن کے پیسیز ڈال دیں گے اکٹھے کریں گے تو مشکل ہوگا ہم تھوڑا تھوڑا سا چکن گرینٹ کر لیں گے اور یہ دیکھئے بلکل ایسے جیسے چکن کا کیمہ بن جاتا ہے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے سارا چکن کا کیمہ بنا لینا ہے اور اس کو سپریٹ ایک باؤل میں نکال لیں گے پھر ہم لیں گے ایک ادت شیملا میچ اور اس کے اس طرح سے پیسیز کریں گے باریک باریک سے پہلے اس کی ساری سائٹس کو ہم نے کٹ کرنا ہے اس کے راؤنڈ شیپ میں سٹائسز کر لیں گے اور بعد میں اس کو ہم اور باریک کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے اور پھر اینڈ پہ فائنل جو اس کی شیپ آئے گی وہ بھی آئے گی اس شیملا میچ کو ہم نے ایٹ کر دینا ہے پھر ہم لے رہے ہیں اپنا سبس پیاس سمپل پیاس اس میں سبس پیاس لیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے سے اسی طرح سے کیوب شیپ میں اس کو کٹ کریں گے کیونکہ شیپ بہت میٹر کرتیا ہے تو آپ نے پیار پیاس سے کٹ کرنا ہے اور اسی انگریڈینٹ میں ہم نے اس کو بھی آٹ کر دینا پھر ہسپے زائی کا نمک ہم نے ڈالا ہے جتنا کچھ لوگ زیادہ نمک کھتے ہیں کچھ کم تو اسی کے اقارڈنگ ہم اس میں نمک کریں گے پھر ہم لے رہے ہیں کالی مرچ کالی مرچ کافی ہے پھر ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں سرکا سرکا بھی ہم ایک چھوٹے سرکا بھی آٹ کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارا next ingredient ہوں گا وہ ہے چلی سو سے چلی سو سے ہم تقریباً ڈیرگ چمچ آٹ کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈال رہے ہیں سویا سوز سویا سوز کی بھی کوائنٹیٹی ڈیرگ چمچ ہوگی وہ بھی ہم اس میں آٹ کر دیں گے اور پھر ہم لے رہے ہیں دھنیا دھنیا کو بھی تھوڑا سا دھنیا کافی ہے ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا دھنیا لے کے اس کو باریک باریک کٹ کر کے ہم نے پہلے سے جو انٹیڈینٹ ریڈی کیے تھے اس میں اس کو ایٹ کر دینا ہے اور پھر ہم اس میں ڈال رہے ہیں تھوڑا سا ادرک کا پیسٹ اور تھوڑا سا آئل یہ آئل ہم نے ایٹ کیا آئل تھوڑا سا آپ گرم کر لیں گے نا تو پھر زیادہ چھا رہے گا تھوڑا سا آئل گرم کر کے لائٹ فلیم میں وہ اس میں آئٹ کیجئے گا اور پھر ان ساری چیزوں کو اچھی جانا سے ہم نے مکس اپ کر لینا ہے سارے پیسٹ کو اور اس میں ہم نے آئٹ کر دیا لاسٹ میں دھرامرچ دھرامرچ آپشنل ہے کچھ لوگ نہیں کھاتے زیادہ سپائسی تو وہ نہ آئٹ کریں اور جو سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں وہ دھرامرچ آئٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس کی ڈو بنائیں گے جو سپرٹ اس کے لیے ہم لے رہے ہیں تقریبا ہم نے لینا ہے دو گلاس میدہ ٹھیک ہے یہ شیشے کا گلاس آپ دیکھ لیں اسی کے ایک آئرنگ آپ نے دو گلاس میدہ لینا ہے دو گلاس میدے کا جو پورا دو ہے وہ بنانا ہم آپ کو سکھا رہے ہیں دو گلاس میدہ لینے کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے نمک ہسپے زائی کا نمک یا پھر ایک چمچ نمک کافی ہے پانی ڈالیں گے اور جس طرح سے ہم آٹا گھونتے ہیں اسی طرح سے ہم اس ڈال کو گھوندیں گے لیکن یاد رہے کہ دو ہماری جو ہے وہ تھوڑی سی ہارڈ ہونی چاہیے آٹا تھوڑا سا سوفٹ ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں دو تھوڑی سی آپ نے ہارڈ رکھنی ہے ورنہ جو ہم اس کے اندر بعد میں پیسٹ اپ نیٹ کریں گے نا وہ باہر نکل آئے گا تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا ہارڈ رکھنا ہے پھر اس کو کور کر دینا ہے تقریبا پان سے دس منٹ کے لیے اور بعد میں ہم نے دیکھیں اس کو دیکھنا ہے کتنی پیاری سی لگ لی ہے سوفٹ ہی اب اتنا سا ہم نے اس کا پیسٹ لینا ہے اور اس کو ہم نے اس کا پیڑا بنا لینا ہے اس طرح سے چھوٹا سا اور اس پر میدہ لگا کے ہم نے اس کو بیل لینا ہے دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے گول شیپ میں ہم نے اس کو کر لینا ہے نورمل اتنا ہی سائز ہونا چاہیے اور دوسری طرف جو ہم نے اپنا یہ پیسٹ بنایا تھا اس کو ہم ایڈ کریں گے اس میں ایک چمچ کافی ہے تقریبا ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کی جو ساری سائز ہیں اس کو اب ہم کور کریں گے اور جس طرح سے کور کرنا ہے وہ جو سائل ہے وہ بلکل اسی طرح سے ہوگا تو اس کی جو شیپ ہے وہ بہت ہی پیاریاں گئی یہ دیکھیں ہر ایک کورنر کو دوسرے کورنر کے ساتھ ملاتے جانا ہے برے آرام سے پکڑ کے ہر کورنر کو ہم ملاتے جائیں گے اور یہ بلکل جیسے ایک پاکٹ ہوتی ہے چھوٹی سی اس طرح سے بن جائے گی چھوٹا سا پورٹ لگ رہا ہے بہت کیوٹ سا اور مزے کا بھی بہت بنا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کی ساری سائٹس کو ملاتے جانا ہے یہ دیکھیں اور یہ رہی ہماری ایک چھوٹی سی پاکٹ تیار ہو گئی ہے جسے ہم موموس کہتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے جیسے چھوٹی سی پورٹ لیو اب ہم اس کو رکھیں گے ایک سائٹ پہ اور اسی طرح باقی ہم نے اپنے جو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیے ہیں سارا سٹپ وہ ہی ریپیٹ کریں گے پھر سے ہم دوبارہ اس کو بے لیں گے اور اتنا سائز کافی ہے اور دوبارہ سے ہم اپنے انگریڈینٹ ایٹ کریں گے جو ہم نے بنائے تھے اور پھر سے ہم اسی کو اسی شیپ پہ لے لیں گے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ دیکھئے بہت آسان ہے اس کو ایک اینڈ کو دوسرے اینڈ سے ملاتے جانا ہے ملاتے جائیں گے ملاتے جائیں گے تو وہ خود باہود اوپر سے ایک بند ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ہماری شیپ اس کی رڈی ہے اور اب ہم نے اس کو دینی ہے سٹیم سٹیم دینے کے لئے ہم نے لیے ایک نون سٹک کڑائی یا کوئی بھی آپ کو رائے لے سکتے ہیں اور نیچے آپ نے کوئی سٹیل کی چیز رکھ دینی ہے جو اس کو تھوڑا سا میڈیم دے انچا ہونے کے لئے ٹھیک ہے ہم نے اس کو لیول پہ رکھنا ہے تو ہم نے اس کے اندر ایک سٹیل کا بٹن رکھ دیا اگر آپ کے پاس نون سٹک بٹن نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں آپ سمپل پتیلے میں اس کو سٹیل کو تھوڑا سا انچائی پہ رکھ سکتے ہیں اور سٹیم جو ہے وہ پانی سے بنتی ہے تو اسی لئے ہم اس میں ایڈ کریں پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ایک اور ڈھکن دے دیا ہے اور اس کے بعد جب ہم اس کو ڈھکن دے دیں گے اس کے اوپر تو ہم اپنے آئیں گے دوبارہ اپنے موموس کی طرف جو ہم نے بنائے تھے یہ دیکھئے پاکٹ شیپ میں اور ہم جو ہم نے اس کے اوپر ڈھکن دیا تھا اس پر برش کے ساتھ آئلنگ کریں گے ہلکا سا آئل لگائیں گے زیادہ آئلنگ لگائیں گے ہلکا سا برش سے ہم نے اس کو گریز دینی ہے اور اس کے اوپر ہم نے اپنے ون بائی ون یہ رکھتے لیں اس طرح سے ڈسٹنس پر ٹیک ہے تقریباً اگر آپ کے پاس بھڑا ڈھکن ہوگا اور بھڑا پتی لاؤ گا تو ایک ٹائم پر زیادہ رکھی جائیں گے اور اگر چھوٹا ہوگا تو کم بھی رکھیں کوئی بات نہیں اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے اس کے ڈھکن کے ساتھ اور یہ دیکھئے لر ہونا شروع ہو رہا ہے کیمرہ بھی اور یہ ساری سٹیم آپ کو نظر آ رہی ہوگی اسی سٹیم سے یہ پکیں گے اور بہت ہی ہیلڈی ڈیش ہے فرائیڈ چیز نہیں ہے رمضان میں ہمیں ہلڈی چیزیں کھانی چاہیے بجائے کے فرائیڈ چیزوں سے یہ دیکھئے وداوٹ مچ آئل سٹیمڈ ایک ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کیا اور ڈیفرنٹ سے ایک چیز ہے آپ افطاری کے لیے ضرور بنائیے گا شروع ٹرائی کیچے گا اور کوئنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولیے گا کہ آپ کو کیسے لگے ایک تو ہماری لیئر جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے سیکنڈ جو ہم نے دوبارہ سے جو باقی بچے ہیں وہ بھی رکھتی ہیں سٹیم دینے کے لیے یہ دیکھیں پھر سے سٹیم سٹیمڈ ہو گئے ہیں اور یہ کھانے کے لیے بلکل تیار ہیں آپ اسے کیچپ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی ڈمپلنگز ہیں شروع ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا اور کھانے میں بھی بہت مزائے گا اور ٹرائی کرنے کے بعد سیکشن میں شروع بتائیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی